اسلام علیکم آج میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نرم جوسی رسیلے حلوے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو پلیز ویڈیو کو فل واج کیجئے بہن کو ہمیشہ کی طرح سپورٹ کیجئے کم ٹائم کم بجٹ میں یہ حلوہ تیار ہوتا ہے تو چلے جی ٹائم زائے کے بغیر اللہ کا نام لے کر آج کی اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زبردست سا مزیدار سا برساتی حلوہ تیار کرنے کے لئے یہاں پر میں آدھا کپ گی لے رہی ہوں میں دیسی گی لے رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس اگر دیسی گی نہیں ہے تو ڈالڈا گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں دیسی گی کا استعمال کر رہی ہوں دیسی گی میں اس کا ٹیسٹ بہتی زبردست بنتا ہے تو وہی بات اگر نہیں ہے تو آپ لوگ جانا ڈالڈا گی کا استعمال کر سکتے ہیں آدھا کپ ہم نے گھی لے لیا یہاں پر میں اس میں دو الائچی ڈال رہی اور اس میں بام ڈالیں گے اب یہاں پر میں نے ایک کپ سوجی لے لیے میں میجرمنٹ کپ سے لے رہی ہیں آپ لوگوں کے پاس چائی کے جو کپ ہوتے ہیں آپ لوگ اس کپ سے چیزیں ناپ لیا کریں تو پھر جو ہے نا ریشوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر میں نے سوجی ڈال دی ہیں اب باقی چیزیں بھی اس میں ہم ڈالیں گے سوجی کو ہلکا سا پہلے ہم نے اس میں ایک منٹ کے لیے روزٹ کر دینا ہے پھر میں بتاؤں گی کہ باقی اس میں ہم نے کیا کیا ڈالنا ہے بہت جلدی یہ حلوہ تیار ہوتا ہے اور بہت زیادہ مزیدار یہ بنتا ہے مطلب یہ اتنا جلدی حلوہ تیار ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پر آپ لوگ چاہے رکھ لیجے تو دوسرے سائٹ پر آپ لوگوں کا حلوہ تیار ہو جائے گا تو یہاں پر میڈیم آنچ پر اس کو ہم نے روزٹ کرنا ہے سوجی کو بہت زیادہ تیز نہیں کریں گے تاکہ سوجی ہماری اچھے طریقے سے روزٹ ہو جائیں اگر بہت تیز کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ سوجی نہ کچھ کچھ رہ جائے گی اور اتنی اچھی سوجی میں سے خوشبونی آئے گی تو اسی لئے سوجی کا حلوہ جب بھی بنائیں تو پہلے سوجی کو بہت اچھے طریقے سے روزٹ کر لیا کریں سوجی کا حلوہ آپ لوگوں نے کافی دفعہ بنایا ہوگا کیونکہ ایسی چیز ہے یہ کہ ہر گرمے سوجی کا حلوہ تو بنتا ہی رہتا ہے ایک دفعہ میرے طریقے سے بھی لازمی ٹرائی کیجئے انشاءاللہ ریسپی پسند آئے گی اور سوجی کو دو تین منٹ روزٹ کرنے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں بیسن ڈال رہی ہوں لازمی بیسن ڈالیے گا بیسن سے یہ حلوہ دانے دار بھی بنتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ لوگ برفی کھا رہے ہیں یہ ایک اب کا جو چوتہ عیسہ ہوتا ہے میں نے وہ ڈال ہے چمچ سے اگر دیکھیں جس سے ہم چابل وغیرہ کھاتے ہیں چمچ دو چمچ ہے کچھ پین بھائی کہتے ہیں چمچ سے بھی بتا دیا کرو جو چابلو والے چمچ ہوتا ہے جس ہم کھانا کھاتے ہیں وہ دو چمچ ہے بیسن بھی ابھی ہم نے اس میں روست کرنا ہے بیسن ڈال کے ہلکی سی گھٹلیا بن جائے گی تو اب ہم نے اس کو تب تک روست کرنا ہے جب تک سوجی سے بہت اچھے طریقے سے خوشبون نہ آنے لگ جائے اور سوجی کا نہ تھوڑا سا کلر نہ چینج ہو جائے تب تک ہم نے اس کو روست کرنا ہے اگر ضرورت پڑ گئی محسوس کیا ہم نے تو پھر اس میں تھوڑا سا گی ہم مزید ڈالیں گے ویسے میری کوششے کے کم گی میں اس کو ہم تیار کر سکیں یہاں پر یہ دیکھئے سوجی ہمارے بہت اچھے طریقے سے روست ہو گئی ہے جو ہم نے اس میں گی ڈالا تھا گی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے سوجی اور بیسن روست ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں اب ہم پانی ڈالیں گے جس کپ سے ہم نے سوجی نہ پیتی ہے اس کپ سے میں تین کپ اس میں پانی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ چھٹے نہ پڑے یہ دیکھیں اسی طرح پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ڈروپ سی یلو فوڈ کلر اگر آپ لوگوں کا دیل ہے تو ڈال دیجئے نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا مکس کر دی اب ہم کیا کریں گے ابھی میں نے اس میں چینی وغیرہ نہیں ڈالی تو اب ہم نے اس کو وہ کر دینا ہے ڈکنا ڈک دیں گے اور یہاں پر میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹ ہے یہ میں ڈال رہی ہوں ڈرائی فروٹ آپ لوگ روزٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹ آپ لوگوں کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند دے اس کو ڈرائی فروٹ کا آپ لوگ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں نے ڈکنا ڈک دیا تین چار منٹ اس کو لو فلم پہ رکھ دیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے پر تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد سوجی ہماری بہت اچھے طریقے سے بھول گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس کپ سے ہم نے نا چینی لیتی سوجی لیتی سوری اسی کپ سے ہم نے ایک کپ اس میں چینی ڈال دینی اور یہ مکس کر دیں گے ہم پانی میں نے بلکل سکھایا یہ توڑا سا پانی اس میں رہتا تھا پھر میں نے اس میں چینی ڈال دی ٹھیک ہے کیونکہ چینی کا اپنا بینہ پانی نکلتا ہے تو یہ ہم نے ڈال دی ہیں اور اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ توڑی دیر کے لیے اس میں مزید ہم ڈکنا ڈک دیں گے تاکہ یہ چینی بھی اس میں خوشک ہو جائے اور ہمارا نرم سوفٹ رسیلہ حلوہ بھی تیار ہو جائے اور ہماری سوجی مزید پھول بھی جائے توڑی سی ٹھیک ہے تو اب ہم ڈکنا ڈک دیں گے اور توڑی دیر اس کو ہم مزید پکائیں گے لو فلم پہ پکانے تاکہ نیچے سے حلوہ جلے نا تو یہاں پر ہم نے جو چینی ڈالی تھی چینی کا پانی بھی اس میں بلکل خوشک ہو گیا اور سائٹوں سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آ رہا ہوگا جیسے کہ حلوے نے نا سائٹوں پہ گھی چوڑنا سٹارٹ کر لیا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ لوگوں نے پرفیکٹ ریشو کو فالو کیا ہے چینی ہمیشہ لاسٹ پہ حلوے میں ڈال دیا کرے شروع میں کبھی بھی چینی ڈالنے کی جلدبازی آپ لوگوں نے نہیں کرنی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس حلوے سے اور بلکل نرم سوفٹ ہم نے یہ حلوہ تیار کیا یقین جانئے اتنا نرم سوفٹ ہے یہ حلوہ کے ہموں میں جاتے ہی یہ حلوہ گل جائے گا بہت زیادہ مزے کا اس کا ذائقہ ہے تو یہاں پر ہمارا یہ مزے دار سا رسیلہ سا حلوہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہو چکا ہے اگر میرے بین بھائیوں کو میری یہ ریسپی پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سب بین بھائیوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ